آزان ایک رات ستاروں سے کہا نجم سہر نے آدم کو بھی دیکھا ہے کسی نے کبھی بیدار کہنے لگا مریخ ادائے فہم ہے تقدیر ہے نین ہی اس چھوٹے سے فتنے کو سزاوار میسیج اس نظم کا یہ ہے کہ صبح کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے ایک رات ستارے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے اور ایک ستارے نے دوسرے ستارے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ صبح تم نے کبھی آدم کو بھی دیکھا ہے اٹھتے وقت اور ایک قسم کی کمپلین بھی ہے کہ ایک ستارہ جو دوسرے سے کہہ رہا ہے ہم تو پوری رات جاکتے ہیں اور پوری رات چمکتے رہتے ہیں تاکہ دنیا میں روش نہیں ہو اور آدم کو دیکھو وہ سو رہا ہوتا ہے تو مریخ نے آکے کہا ستارے سے کہ یہ جو چھوٹا سے فتنہ ہے انسان یہ سوتا ہی رہے تو بہتر ہے اگر یہ اٹھ گیا صبح اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو دنیا میں قیامت آ جائے گی نجمس سے ہے صبح کا ستارہ آدم کہتے ہیں انسان کو مریخ ایک ستارہ ادائے فہم حقیقت جاننے والی چھوٹے سے فتنے مراد انسان سزاوار لائق زہرہ نے کہا اور کوئی بات نہیں کیا اس کرم کے شبے کور سے کیا ہم کو سروکار بولا میں ہے کامل کہ وہ کوکب ہے زمینی تم شب کو نمودار ہو وہ دن کو نمودار اور زہرہ بھی اس گفتگو میں شامل ہوئی اور بولی تمہارے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں ہے کوئی اور موضوع نہیں ہے بات کرنے کے لئے ہمیں انسان سے آخر کیا لینا ہے اس کی حیثیت تو ایک کیڑے کیسی ہے جو شک کی تاریخ شب کی تاریخی میں یعنی رات کے وقت وہ دیکھنے سے محروم ہوتا ہے اور اگر وہ رات میں جاگ بھی گیا بیدار بھی ہو گیا تو اس سے کیا حاصل ہے ان سب کی باتیں سن کے ستاری کی مررخ کی زورہ کی باتیں سن کے چودویں کے چاند ڈیفنڈ کرنے آ گیا انسان کو اور اس نے کہا کہ تم لوگ تو آسمان پہ چمکتے ہو انسان جو ہے وہ زمین کا تارہ ہے وہ دن کے وقت چمکتا ہے اور اگر وہ رات کے وقت کبھی پسے پتا چل گیا کہ کیا فوائد ہیں رات کے رات کو چمکنے کے اللہ کی عبادت کرنے میں تو نہ جانے وہ قدرت کے کون کون سے راز جو ہیں ان کو انکشاف کر دے گا اللہ میں اقبال یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ انسان میں بے انتہا صلاحیتیں اور پوٹینشل موجود ہیں اور صبح کا وقت بہت ہی قیمتی ہوتا ہے جو لوگ صبح اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے وقت اس وقت کو استعمال کرتے ہیں وہ سب سے بیس ٹائم ہوتا ہے صبح کے تین یا چار گھنٹے پروڈکٹیویٹی کے لئے زہرہ ایک ستارہ کرمہ کے شبہ کور وہ کیڑہ جسے رات کو دکھائی نہ دے سروکار کہتے ہیں واسطہ مہ کامل چودویں کا چاند پورا چاند کوکپ کہتے ہیں ستارے کو زمینی زمین پر رہنے والا یعنی انسان یہ کوٹیشن ہے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے اوچی ہے سریعہ سے بھی یہ خاک پرسرار آغوش میں اس کی وہ تجلی ہے کہ جس میں کھو جائیں گے افلاق کے سب ثابت و سیار اقبال نے ان اشعار میں انسان کے پوٹینشل کے متعلق بتایا ہے کہ کتنی صلاحیتیں انسان میں موجود ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ رات کو جاگنے میں کیا لطف حاصل ہوتا ہے تو انسان کا مرتبہ جو ہے وہ سریعہ سے بھی زیادہ بلند ہو جائے اس خاک کے پتلے میں ایسے پوشیدہ راز ہیں کہ اگر کسی مرحلے پہ اس کا ظہور ہو جائے تو تم سمیت آسمان پہ چمکنے والے تمام ستارے اور سیارے اس کے سامنے مانند پڑ جائیں اور اس کے جلووں میں دفن ہو جائیں شب کہتے ہیں رات کو نمودار ظاہری لذت بیداری شب رات کو جاگنے کا مزہ یعنی رات کو جاگ جاگ کر اللہ کے حضور گر گرانا اوچی ہے بلند ہے سوریہ کہتے ہیں چھ ستاروں کا گچھا جو انتہائی بلندی پر واقع ہے خا کے پوری سرار بھیدوں والی مٹی یعنی انسان آگوش کہتے ہیں گوت کو تجلی جلوہ کھو جائیں گے گم ہو جائیں گے آفلاک کہتے ہیں آسمان ثابت و سیار رکے ہوئے اور چلنے والے ستارے ناگا فازہ بانگ آزان سے ہوئی لبریس وہ نعرہ کہ ہل جاتا ہے جس سے دل کوحسار جب چاند اور ستارے میں گفتگو جاری تھی کہ اچانک صبح کی آزان ہوئی اور ایسی گونجی کہ جس سے پہاڑ بھی دہل اٹھتے ہیں یعنی ایک پیغام آگیا ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے اٹھ جانا چاہیے ناگا کہتے ہیں اچانک باغ ازا آزان کی آواز لبریس بھر جانا نعرہ کہتے ہیں بلند آواز کوحسار کہتے ہیں پہاڑ کو ہم لوگ تو ویسٹ میں رہتے ہیں یہاں آزان کی آواز نہیں آتی یہاں پہ آزانیں نہیں ہوتی مسجدوں میں لیکن جو لوگ ایسٹ میں رہتے ہیں وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ صبح صبح آزان کی آوازیں سنتے ہیں موسیقی موسیقی